کرسمنس سیلیبریشن کے دوران پودہ نواز میں پہنچی ایک لاش اور یہی پر آئے گا سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں زبدس ٹریک جی ہاں دوستو اب شوک کے اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کرسمنس والے دن روحید پیچھے کھڑے ہو کے سن لیتا ہے روحی اور ارمان کے بیچ کی ساری کی ساری باتیں تو وہیں دوسری طرف ابھیرا جسے روحی کے ساتھ ہوئے ہاتھ سے کا بری طرح سے ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے وہ بلکل ہی اکیلی پر جاتی ہے اور فوٹ فوٹ کے رونے لگ جاتی ہے اور اپنی ماں اکشرا کو یاد کرنے لگ جاتی ہے ایک طرف یہاں پر ابھیرا یہ سوستی ہے کہ پورا پریوار تو مستی کر رہا ہے انجوائی کر رہا ہے اور میں یہاں اندر بیٹھی ہوں اور رو رہی ہوں اور اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا جہاں ابھیرا بھی پوتا نواز سے گائب ہو جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف روحید بھی گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے جہاں دوسری طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ سارے گھر والے ملک کے دونوں کو ڈھونٹے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہ تو روحید نظر آتا ہے اور نہ ہی ابھیرا تو وہیں ارمان کی اڑ جاتے ہیں ہوش کہ آکر وہ دونوں گئے تو گئے کہاں کیوں کی روحید کو دیکھ لیتی ہے روحید جب وہ اور ارمان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ روحید نے سب کو سن لیا ہے اور اسے پتا چل گیا ہے کہ ارمان ہی وہ انسان ہے جس سے روحی پیار کرتی تھی اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کہ روحید وہاں سے لاپتہ ہو جائے گا اور وہیں پہ ابھیرا بھی وہاں سے گائب ہو جائے گی تو وہیں دوسری طرف پیچھے سے پہنچے گی ہسپٹل سے ایک لاش جہاں پولیس والے لے کر پہنچیں گے اس لاش کو پودہ نواز میں اور جسے دیکھ کر اڑ جائیں گے سب کے ہوش کیونکہ سبھی لوگ ابھیرا اور روحید دونوں کو ہی ڈھونٹے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد گھر والے لاش دیکھ کر بری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں تو وہیں روحی اور ارمان کا برا حال ہو جاتا ہے اور پورے پریوار صدمے میں چلا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں